ہیلو جائش شاہرام ہم سبی کو میری اٹس میتاز مائن یا پھر ہرش میتا والے چینل کے جتنیم سبسکرائبر ہے کافی اچھا سبسکرائبر ہو گئے تین سو بیس کے سب دک ہو گئے تو خیر آج کا جو مدہ ہے وہ بہت ہی سمپل سا مدہ ہے کوئی زیادہ تور مڈور والا مدہ نہیں ہے ابھی میرا چہرہ تھوڑا سا کھلاب آپ کو دیکھے گا کیونکہ ابھی بھی یہ جو نشان ہے وہ بھی تک گیا نہیں ہے میں بہت کچھ مگروہ چکا ہوں لیکن کوئی مینفیڈ مل دی رہا ہے مجھے کب تو جائے گا یہ بھی نہیں پتا ڈاکٹر سے ٹیٹمنٹ چل رہے ہیں کوپ کی جلدی یہ چاہرہا ٹھیک ہو جائے میرا تو مدہ میرا یہ ہے کی یوزیلی کہا جاتا ہے کی مومنس پر جو ڈانچر ہوتے ہیں اس کی زمدہ جو ہے وہ مینچ ہوتے ہیں یعنی کی ہم پروش ہوتے ہیں صحیح بھی ہیں ریب ہوتا ہے تو پروش جمع دار رہتا ہے اور وہ غلط بھی ہے اور کبھی کوئی ایو ٹیزنگ ہوتی ہے تو پروش جمع دار ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہی کہ ایک عارت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے میں ابھی ایک سیریل دیکھ رہا تھا سیریل کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا کونسا تھا مر دیکھ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا پھر میں ایک مووی دیکھنے لگا تو اس میں میں نے دیکھا کہ کوئی ایک لیڈی ہے دو پریوار ہیں ان کے بیچ میں پارٹیشن تھا تو اس میں سے ایک پریوار کے اس میں لڑکا پیدا ہوتا ہے پر وہ بچمنسی تھوڑا سا وکلانگ رہتا ہے پر نورمن نہیں رہتا ہے تو اس کی فیملی بہت ہاتھ پر امار تھی ہے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے بچہ ٹھیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں دوش محلہ کو دیا جاتا ہے کہ دیکھو کسی اولاد پیدا کردی ملب کسی اولاد پیدا کردی یہ وہ کیا رہو اس کا ہاتھ میں تو نہ رہیتا ہے کہ بچہ کیسا پیدا ہوں گا تو مطلب اور اس پوری مووی میں جو محلہ کو دوش دیا جارہا تھا وہ محلہ ہی دیتے جارہی تھی ملب اس کی ساز اس کو دوش دے رہی ہے اس کی دیورانی اس کو دوش دے رہی ہے اور بہت سے لوگ اس کو دوش دے رہی تھے تو مجھے یہ نہیں سمجھ جائے کہ یہ محلہ کی غلطی کیا ہے بھئی جو بچے ہیں وہ تو بگوان کی دین ہوتے ہیں وہ بگوان جیسا منا کے بھیجا ہے ایسے ہی آئیں گے وہ تو آپ ہے میں ہوں ہم لوگ سب ہیں ہم لوگ سب اوپر والے کی دین سے مانیں جیسا بھی انہوں نے ہم کو جیوان دیا ہے ہم اپنے کام کی وجہ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں محلہ کا کیا دوش ہے بھئی اس کے بعد ایک سیریل کی بات کرو تو سیریل کا نام تھا اہیلیا جس میں ایک ٹاپک ابھی چل رہا ہے کہ اس کی جو فرینڈ ہے اہیلیا کی رینو وہ ودوہ ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ رینو کا سیکنڈ ویوہ ہو جائے پر رینو جو ہے وہ ہے ودوہ تو اب اس ٹائم کے ڈوریشن میں جو ہے ودوہ کا ویوہ کرنا ایک پاپ کہلائے جاتا ہے ابھی بھی بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں پاپ کے طور پر بولی جاتی ہیں تو مجھے ایک چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی اس کا پتی اگر اس دنیا سے چلے گیا تو اس میں اس کا کیا دوش ہے اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ اس کے پتی کی لمبی عمر اتنے جلدی ختم ہو جائے یا اس نے جو کروا چود رکھا تھا اس میں تو اس نے کوئی کمی نہیں کری تھی اس نے تو پری شدت سے رکھا تھا بھائی پر پورے سماج پورے جو شاستری جی ہیں پورے جو آچارے جی ہیں وہ سب جو ہے اہلیا کے ورود میں کھڑے ہو گئے کہ بھائیا شاستروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ویوہ نہیں ہوگا بہت ہی بھائیا تھا یہ تو پر مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی کہ اگر جو ہے ایک مہیلہ کا پتی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے وہ بدواں کلاتی ہے اور اس کو کوئی ادھیکار نہیں کہ وہ سیکنڈ ویبا کر سکے یا اپنی زندگی نئے طریقے سے شروعات کر سکے یا پھر اگر اس کا ڈیووس ہو جاتا ہے تو ایک مہیلہ کو ادھیکار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پروش کی طرف اکرشت ہو یا پھر اپنے جیون میں ایک نئی شروعات کرے ایسا کیوں؟ کوئی مجھے جواب دے گا اور میں یہ جواب سبی سے جاتا ہوں جو مہیلہ ہے جن کا ڈیووس ہو چکا ہے ان سے بھی اور جو happily اپنی married life جی رہی ہے وہ بھی کوئی غلط سوال نہیں پوچھ رہا ہوں اگر مہیلہ کو ادھیکار نہیں ہے تو پروشوں کو کیوں ہے؟ پروش کو بھی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے بھئی اگر پروش کی wife expire ہو گئی ہے یا پھر ان کا ڈیووس ہو چکا ہے تو کیوں آپ یہ کہتا ہو کہ سنتان کو پروریش کے لئے دوسرے بیوا کی طرف بڑھو؟ کیوں؟ اگر پروشوں کو ادھیکار ہے تو مہیلہ کو بھی دو مہیلہ کو بھی نیا جیون جینے کا بھو رہا کے سو میرا ویڈیو میں یہی پرنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب تھی اب آپ بیسے جو بھی سمجھدار ہیں جو بھی شاست پڑھ ہوئے ہیں جنہوں نے بھی چاروں ویدوں کی جو ہے پوری قریقے سے پڑھائی کری ہے رگوید، دیجوروید، ساموید، اثروید تو پلیس مجھے بتائیے کہ یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ اگر پروش ڈیووز کے بعد دوسری شادی کر سکتا ہے یا پھر مائیلہ کی ایکسپائر ہونے کے بعد دوسری شادی کر سکتا ہے تو مائیلہ کیوں نہیں؟ دوسری شادی کر سکتا ہے چل دی دیجئے گا مجھے اس کوششن کے بارے کا انصر اور میں امید کروں گا کہ مجھے انصر ملے باقی تو آپ لوگ اپنے جہان رکھی ہے تھارڈ ویو آت چکا ہے ریکسین لگوائیے اور ماسک پہند رکھی